ہلو ایوری وان اسلام علیکم آج بہت ہی اہم مددے پہ ڈسکشن کرنے کیلئے میں لائے و آیا ہوں ہم سب ہی اویر ہیں کہ کرناٹکہ ہائی کوٹ نے جو ہجاب کے معاملے میں جزمنٹ دیا ہے یعنی کہ سکولوں میں اور کالوجز میں ہجاب پہننے کو انہوں نے بین کر دیا ہے تو آج میں اس مددے پہ ڈسکشن کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگدم آخر تک دیکھیں اور ہر بات کو سنیں اور سمجھیں کہ اپنے باتوں کو اور اپنے تتھیوں کو اپنے فیکٹس کو سامنے کیسے رکھنا ہے آج آج کے نفرت بھرے زمانے میں اپنی باتوں کو کیسے رکھنا ہے اپنے آگیومنٹس کو کیسے پیش کرنا ہے جس طرح سے اسلاموفوبیا بر رہا ہے یہ جو رجمنٹ ہے یہ صاف یہ درساتہ ہے کہ اسلاموفوبیا صرف ماسز میں نہیں بلکہ bureaucracy, judiciary, executive, legislation ان سارے چیزوں میں آج اسلاموفوبیا بھڑا ہوا ہے چاہے ہمارے ججز ہی کیوں نہ ہو ہمارے ججز بھی اسلاموفوبک ہیں اگر وہ نہیں ہوتے تو یہ ججز نہیں دیتے یہ سچ ہے اور میں بولوں گا اللہ میں اقبال نے کہا آئین جوا مردہ حق کوئی اور بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی سو یس کوٹ نے ایکزیکلی کیا کہا ہے کوٹ نے یہ کہا ہے کہ سکولز میں اور کالجز میں آپ ہجاب پہن کر نہیں جا سکتے کیونکہ ہجاب اسلام کا essential practice نہیں ہے اسلام کا اہم اسلام کا اہم practice important practice essential practice نہیں ہے تو پہلا سوال میرا کہ اگر یہ اسلام کا essential practice نہیں ہے تو کیا یہ ہندوزم کا essential practice ہے کیا یہ christianity کا essential practice ہے کیا یہ buddhism کا essential practice ہے کس religion کا essential practice ہے یہ آپ نے judgment پاس کیا پہلے کہ beard essential practice نہیں ہے اس کے بعد آپ نے judgment پاس کیا کہ مسجد essential نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھنا مسجد is not essential to islam اب آپ کہہ رہے ہیں ہجاب is not essential to islam تو یہ آپ یہ آج کے وقت میں یہ ہمیں کوٹس بتائیں گے کہ what is essential to islam and what is not essential to islam یہ ہمیں ہمارے علماء بتائیں گے یہ ہمیں ہمارے اسلامیک سکولرز بتائیں گے کون بتائے گا ہمیں یہ جو تین ججز میں جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسلام is ہجاب is not an essential practice of islam کے ہجاب پہننا اسلام کا اہم حصہ نہیں ہے ان ججز کے ہاتھ میں میں قرآن دے دوں گا اور کہوں گا کہ قرآن کا ایک آیت ایک ورس آپ پڑھ کر مجھے سمجھا دیجئے تو ان ججز میں سے ایک بھی جج مجھے ایک ورس عربی میں پڑھ کے نہیں سمجھا سکتا اور یہ وہ جج ہے جو قرآن کے ایک ورس بھی نہیں سمجھا سکتے وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کا essential practice میں کہیں اور کتاب رکھ دیا ہوں گا I believe تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ constitution کے article 25 میں یہ لکھا ہے کہ ہر انسان کو ہر دیشواسی کو ہر ناغرک کو اس کے religion کو practice کرنے کا حق ہے وہاں یہ نہیں لکھا ہے کہ religion کا essential practice اور essential حصہ practice کرنے کا حق ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ کوٹیوں decide کرے گا کہ کونسا practice essential ہے یا نہیں سمجھدان یہ کہہ رہا ہے کہ صرف religious practice کو practice کرنے کا حق ہے کوٹ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صرف essential practice کو practice کرنے کا حق ہے یہ کوٹ کو کس نے حق دیا کہ constitution میں جو article 25 ہے اس کے آگے بڑھکا وہ essentiality test کو سامنے لائیں یہ کوٹ کو یہ حق کس نے دیا یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ minority کو دبایا جائے اور ان کے ہر practice کو آہستہ 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 چھینہ جائے اور آخر میں uniform civil court اس دیش میں لا دیا جائے کل کوٹ آ کر کہے گا کہ کپڑا پہننا essential نہیں ہے آپ کی جینے کے لیے تو کیا کپڑا پہننا بند کر دیں گے آپ کل کوٹ آ کر آپ سے کہے گا کہ آپ کا گھر میں رہنا essential نہیں ہے آپ سرک پہ بھی رہ سکتے ہیں آپ detention camp میں بھی رہ سکتے ہیں تو کیا آپ کوٹ کس بات کو مال لیں گے کل کوٹ آ کر آپ سے کہے گا کہ آپ کا مسلمان رہنا essential نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے آج سے میں مسلمان نہیں آج سے میں صرف انسان ہوں میں صرف ناستک ہوں میں کسی دھرم میں نہیں مانوں گا تو یہ جو essentiality test ہے نا یہ in itself یہ flawed idea ہے یہ صرف اس ملک کے minority کو دبانے کے لیے لائے گیا ہے constitution میں صرف religious practice کی بات کی گئی ہے constitution میں essential practice کا کہیں ذکر نہیں ہے یہ courts نے اپنے interpretations کیے ہیں courts کو یہ حق کس نے دیا اب آپ دیکھیں یہ جو essential practice کے جو ہجاب کا جو مسئلہ آ گیا ہے اس کے ہوگا کیا یہ جو بین لگا دیا ہے اتنی بڑی humiliation ہے ہماری اور مجھے دکھ ہے یہ دیکھ کر کہ مسلمان اس کو humiliation کے طور پر دیکھ ہی نہیں رہا ہے آپ humiliated feel نہیں کر رہے ہیں اگر آپ humiliated feel کر رہے ہوتے تو ابھی آپ سرکوں پر ہوتے ہیں سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ہم اس مسئلے کو urgently نہیں سنیں گے اس مسئلے کو ہولی کے بعد سنیں گے ہم اس مسئلے کو ہولی کے بعد سنیں گے یعنی جب بچے سکول میں ہولی کھیل کر secularism کا ایک نمونہ پیش کر دیں گے کہ یہ ملک secular ہے تب courts یہ decide کرے گا کہ سکول میں ہجاب پہننا secularism کا حصہ ہے یا نہیں ہے ہم سب secularism کا گانا گاتے ہیں اور میں بھی گاتا تھا اور آج بھی گا رہا ہوں پر کیا یہ ہمارا secularism ہے تو کیا ہمیں secularism کا گانا گانا بند کرنا ہوگا اگر یہی secularism آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں تو یہ اس کا سب سے اہم سب سے بڑا impact جو immediate impact ہے وہ دو ہے مجھے دیکھ رہا ہے کہ اس ہجاب کے verdict سے ہو رہا ہے پہلا تو impact یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہ ہماری بچیاں جو ہجاب پہن کر سکول جاتی ہیں اور colleges جاتی ہیں وہ پڑھائی سے محرم رہ جائے گی تو ان کا پہلا agenda کہ ہمارے بچیوں کو ہماری بہنوں کو سکولز اور colleges سے دو رکھا جائے اب آپ کہیں گے کیا وہ بینہ ہجاب کے سکولز اور colleges نہیں جا سکتی تو میں اس کو اس طرح سمجھانا چاہوں گا جو ہمارے non-muslim بھائی specialist ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سمجھیں ہماری عورتوں کے لیے اس ملک کی عورتوں کے لیے ہجاب مسلمان عورتوں کے لیے ہجاب پہننا ویسا ہی ہے جیسا آپ کی ماں بہنوں کے لیے کپڑا پہننا ہے اگر وہ ہجاب اتار دیں گی تو ان کے لیے ایسا ہے کہ وہ کپڑے نہیں پہنی ہیں اب کوئی عورت بکینی پہنتی ہیں تو کیا ہم نے کبھی ان سے سوال کیا کہ آپ بکینی کیوں پہن رہی ہیں کوئی بکینی سے آگے بڑھ کر ٹی سٹ پہن رہی ہے اور جینز پہن رہی ہیں یا شارٹھ پہن رہی ہیں تو کیا ہم نے کیا ہم سے سوال کیا کہ آپ اپنے صرف جاؤں او Sergey تک اپنے آپ کو ڈھک رہی ہیں اپنے very much сто p کوئی اس سے آگے بر آپ کر پہن رہی ہیں سلوار پہن رہی ہیں تو کیا ہم نے سوال کیا آپ سے suddenly فرحہ آپ نین ورحال کیوں پہننا ہے تو کوئی اس سے آگے بڑھ کر سلوار کمیز کے ساتھ ڈپٹے رکھ رہی ہیں اپنے جسم پہ تو کیا کبھی نے سوال کیا ان سے کسی نے کیا آپ نے سلوار کمیز کے ساتھ ڈپٹہ کیوں اپنے سریر پہ ڈالا ہے اور اسی ڈپٹے کو کوئی سر پہ باندھ لے تو آپ سوال کرنے لگتے ہیں کوئی بکینی پہن رہا تو اس سے آپ سوال نہیں کر رہے کہ آپ پروپ ٹوپ کیوں نہیں پہن رہے کوئی پروپ ٹوپ پہنتا ہے تو اس سے سوال نہیں کرتے کہ آپ ٹی شٹ کیوں نہیں پہن رہے کوئی ہاف ٹی شٹ پہنتا ہے تو اس لڑکی سے آپ سوال نہیں پوچھتے کہ آپ فل ٹی شٹ کیوں نہیں پہنتے جو لڑکی فل ٹی شٹ پہنتی ہے آپ اس سے یہ سوال نہیں پوچھتے کہ آپ سلوار کیوں نہیں پہن رہی ہیں کمیز کیوں نہیں پہن رہی ہیں جو اس لڑکی سلوار اور کمیز اور دپٹے اپنے جسم پہ اس طرح سکھ رہی ہیں ان سے نہیں پوچھ رہے کہ آپ اور وہی لڑکی جب اپنے دپٹے کو اپنے سر پہ ڈھک لے رہی ہیں تو آپ پوچھ رہے ہیں اپنے سر پہ کیوں ڈھک رہی ہو تو مسلمانوں کو آج اس ملک کے ڈیفنسیو موڈ سے آ کر افنسیو موڈ میں آنا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا کہ آپ کا سوال غلط ہے جس طرح آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اپنے جسم کو ڈھکے اسی طرح ہمارے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اپنے سر کو ڈھکے ہم نے بس ایک سٹیپ آگئی ہے ہم نے اپنے سر کو بھی ڈھک لیا ہم نے آپ سلوار پہن رہی تھی ہم نے سلوار اور آپ نے دوپٹے کو اپنے جسم پہ رکھا تھا ہم نے اسی دوپٹے کو سر پہ باندھ لیا اسے کہتے ہیں ہجاب اگر آپ کے پبلک آرڈر کو ڈسٹرپ کرتا ہے تو آپ کے پبلک کے ساتھ پرابلم ہے ہمارے مورالٹی اور مونسٹی کے کونسپ کے ساتھ پرابلم نہیں ہے دوسری پریشانی جو ہجاب بین اور ہجاب ورڈٹ کے وجہ سے ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت جلد ملک میں جب انٹریم آرڈر آیا تھا کرناٹا کا ہائی کورٹ میں کہ ہجاب کے ججمنٹ آنے تک کوئی بھی سکول میں ہجاب پہن کر نہیں آئے گا تب سکول کے ٹیچرز تک کو کالج کے ٹیچرز تک کو ہجاب پہننے سے روک گیا گیا تھا تب آپ سوچیں کہ اتنی بڑی ججمنٹ آنے کے بعد کیا کورٹ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ ہماری ہجاب پہننی والی عورتوں جو سرک پہ چل رہی ہیں ان پہ حملے نہیں ہوں گے ان کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا ان کو اس نظر سے نہیں دیکھا جائے گا ہجاب تو بین کر دیا گیا ہے یہ ہجاب کیوں پہن رہی ہیں ان پہ وائلنس نہیں ہوگا اس کی گارنٹی کون لیتا ہے اور اس سب کا ذمہ دار آج کوئی ہے تو وہ مسلمان خود ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کوٹس پریشر کے انڈر کام کرتے ہیں کوٹس کے ججمنٹ پریشر میں آتے ہیں پبلک پریشر کوٹس کے ججمنٹ کا ایک اہم حصہ ہے مسلمانوں نے بینہ کوئی پریشر ڈالے کوٹس کو یہ بتا دیا کہ جو تین چار لڑکیاں جنہوں نے پیٹیشن فائل کیا تھا تو کوٹس کو یہ لگا اور ججز کو یہ لگا کہ صرف یہ دو تین اور چار لڑکیوں کا مسئلہ ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ سڑکوں پہ اترے ہوتے تو کوٹس کو یہ پتا چلتا کہ نہیں یہ مسئلہ پورے ہندوستانیوں کا ہے سارے ہندوستانیوں کا ہے تو آج ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں کیس ہے آج یہ سکولز اور پولیجز میں ہمارے ہجاب کو بین کر رہے ہیں کل میٹروز میں بینکس میں اور راستوں میں بھی ہجاب کو بین کر دیں گے تو کیا آپ اس ہیومیلیشن کو سہنے کے لیے تیار ہیں کیا ہماری بہنیں تیار ہیں کہ وہ ہجاب کے بنا بہار جا سکیں کیا ہمارے مرد اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کی بیویاں اور ان کی بہنیں بینہ ہجاب کے باہر جائیں کیا آپ اس ہیومیلیشن کو سہنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ تیار نہیں ہیں تو آپ سرکو پہ اتریں ٹوٹر کیمپین کریں لیٹرز لکھیں ہر طرح سے انٹرنیشنل پریشن کرنے کی کوشش کریں اگر آپ آج نہیں کریں گے تو آج ہجاب آپ کے ہاتھ سے گیا مسجد گیا داری گیا آخر میں آپ کے ہاتھ میں یہ مذہب ہی نہیں بچے گا آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کے جینے کے لیے اسلام پہ عمل کرنا اسنشل نہیں ہے آپ کے جینے کے لیے اسلام پہ پہ پریکٹس کرنا اسنشل نہیں ہے تو کیا آپ اس دن کے لیے تیار ہیں کیا ہمارے سکھ بھائیوں کو سردار بھائیوں کو پگری پہن کر جانے سے روک سکتے ہیں وہ کہیں نہیں روک سکتے کیونکہ وہ زندہ قوم ہے اور کیا ہم زندہ قوم ہیں کیا ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ہمارے نون مسلم بھائیوں کو سمجھنا ہے اس بات کو کہ ہماری عورتوں کیلئے ہجاب ویسا ہی ہے جیسا آپ کی عورتوں کیلئے کپڑا پہننا ہے ہجاب ان کے سر سے اتار لیا جائے تو ان کی عزت کو اتارنے کے برابر ہے وہ آپ سمجھیں اور ہمارے ساتھ اس لڑائی میں جڑیں اور سمجھیں اس بات کو کہ یہ لڑائی صرف ہماری نہیں بلکہ اس ملک کو بچانے کی لڑائی ہے آج مسلمان ٹارگٹ پہ ہیں کل سیکھ آ سکتے ہیں پھر کرسچن آ سکتے ہیں پھر جوز آ سکتے ہیں یہ کتار بہت لمبی ہے اور آپ اگر آج نہیں جا گے تو مستقبل میں کیا ہونے والا ہے ہم سب دیکھ سک رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری باتوں میں دم ہے تو آپ سرکوں پہ اتریں اور سپریم کورٹ کو اس بات پہ مجبور کریں کہ سپریم کورٹ اس دیش کے سب بدھان پہ عمل کرنا شروع کر دے بہت بہت شکریہ کام